اچھا جی پہلا سٹیپ ہے دوست اب آپ کے سامنے مشک آپ نے یاد کیا آج بیگم کو سناتا ہوں آج بچوں کو سناتا ہوں آج دوستوں کو سناتا ہوں آج کلاس فیلوز کو کٹھا کر کے سناتا ہوں کہ مجھے کیا یہ پہلا سٹیپ ہے تین چار پانچ دوستوں کے سامنے مشک جو ہے یہ آپ کو حوصلہ دیتی ہے آئینے کے سامنے مشک آئینے کے سامنے مشک جو ہے ششے کے سامنے کھڑے ہو کے آپ کو اپنی باڈی لینگویج اور جسم کی جو لا شعوری حرکات ہوتی ہیں ہاتھ کام پرے ہیں میں یوں 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 کر رہا ہوں وہ آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہیں کہ یہ کیا ہیں تو شیشے کے سامنے مشک بڑی امپورٹنٹ ہے میں نے جب تقریریں شروع کی سکول میں کالج میں تو جب میں ہنستا تھا تو میرے مسوڑے نظر آتے تھے مطلب ہے کہ ہنستے میں ایسا تھا کہ میرے ہوت اتنے اوپر چلے گاتے تھے کہ ہنستے میرے مسوڑے نظر آتے تھے مجھے نہیں اس کا پتا تھا مطلب ہے کہ نہ کسی نے کہا نہ کچھ اور تو ایک دن میں شیشے کے سامنے جب مسک کر رہا تھا تو میں نے لیکچر کے اپنا تقریر کے طور پر لطیفہ سنانا تھا اور آرڈینس کے ساتھ ہنستنا بھی تھا اب میں ہنستے کی پریکٹس بھی ساتھ کر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ جب میں ہنستا ہوں تو میرے یوں کے بڑا برا لگا میرا مو ایسے مسوڑے بار نکلے ہوئے بڑا جیب سا لگا پھر میں نے شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے ہنستنا سیکھا کہ میں نے سٹیج پر ہنستنا ہے سٹیج پر مسکرانا ہے تو اس میں میرے مسوڑے نظر نہیں آنے چاہیے یہ چیزیں مجھے آئینے کے سامنے کھڑا کے میرے تیسرا سٹیپ کیمرے کے ساتھ آج کل موبائل آپ سب کے پاس ہے جس وقت آپ بول رہے ہوتے ہیں آپ کا فوکس بولنے پر ہوتا ہے سننے پر نہیں ہوتا جب آپ اپنی ہی ریکارڈ کی ہی چیز کو دوبارہ سنتے ہیں تو آپ کو اپنے الفاظ کی ادائیگی اس کا ٹھہراؤ لفظوں کے درمیان وقفہ اس کا ریدم اس کا اتوار چڑھاؤ اور لفظوں کی سیلیکشن بھی کہ اس کی بجائے یہ لفظ زیادہ بہتر ثابت ہو سکتا تھا آپ کو وہ چیزیں سامنے آتی ہیں مزے کی بات ہے کہ ایک ہی ریکارڈ کی ہی تقریر کو اگر آپ تین سے پانچ مرتبہ سنیں تو آپ اس میں تین سے پانچ مرتبہ اصلا کر سکتے ہیں پانچ مئی مرتبہ کے بعد وہ مزے کی چیز نکلے گی جو ایک شہکار ہوگی تو کیمرے کے سامنے مشک بہت کمال کی مشک ہے اس کے بعد اپنی ریکارڈ کی تقریروں کو سننا اور دیکھنا وہ اپنی باڈی لینگویج کو اور ان تمام چیزوں کو آپ کو بہتر بنانے میں مدد دیتی ہے ان سٹیپس کو فالو کرنا ضروری ہے جو تقریر کرتے ہیں مقرر ہیں خطیب ہیں ان کا ایک بہت پرانا لطیفہ ہے بہت پرانا مگر ہر دفعہ سناتا اس لیے ہوں کہ کچھ لوگ اس سے نہیں جانتے تو انہیں پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ کتنا اپورٹنٹ ہے ایک آدمی کو تقریریں کرنے کا بہت شوق تھا اس نے کہا کہ مجھے بھی شوق ہے یار ہوتا نہیں ہے اس نے کہا یہ کونسا مسئلہ ہے دوست نے کہا کہ تم صبح گوبی کے کھیتوں میں چلے جاؤ ان کے بھی سر نکلے ہوتے ہیں باہر تم سمجھنا کہ یہ انسان ہیں تقریر کرنا دوست دفعہ بیس دفعہ جب تمہاری جھجک ختم ہو جائے تو لوگوں میں کر لینا اس نے کہا تینکیو بری مچ اس نے ایک مہینہ گوبی کے ساتھ پریکٹس کی یقین ہو گیا کہ اب میں ٹھیک ہوں سٹیج پر آیا نام پکارا گیا سٹیج پر آیا جب لوگوں کو دیکھا تو جس طرح آپ مجھے دیکھ رہے ہیں لوگ بیس سے اسے دیکھ رہے تھے کوئی یوں دیکھ رہے ہیں کوئی یوں دیکھ رہے ہیں کوئی مسکر آ رہا ہے اب اس کی وہ زبان بند ہو گئی بولا نہ جائے ٹنگیں کانپ رہی ہیں پھر وہ کہتے ہیں بھائیو بات یہ ہے گوبی گوبی ہوتی ہے بندے بندے ہوتے ہیں تو وہ بندے بندے ہوتے ہیں تو آپ نے اگر یہ پریکٹس کرنی ہے تو بندوں کے ساتھ دوستوں کے ساتھ گروپ کے ساتھ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے جب میں لوگوں کو بلاتا ہوں سٹیج پر آئیں تو میں آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہوں جب میں یہ کہتا ہوں تو کچھ لوگ مو نیچے کر لے دیں کہ میری آنکھیں ملے نہ کہ سر کہنا دے کے آ جاؤ کچھ ساتھ والے کو کون نہیں مارے تم جاؤ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ جب میں کہوں کہ آپ میں سے کوئی سٹیج پر آئے تو آپ کو دوسرے کو کھینچ کے بٹھا کے خود اکھیں میں نے جانا یار اب میں نے جانا تم پہلے چلے گئے تھے کیونکہ یہاں پر کھڑے ہو کے دس منٹ بولنا وہ اعتماد دیتا ہے جو خود اعتمادی کے بارے میں پڑی ہوئی سو کتابیں نہیں دیتی اعتماد چاہیے نا میں بولنے کے لیے وہ کتابیں پڑھنے سے نہیں آتا ایک بات بتائیے آپ میں سے کتنے لوگوں کو سویمنگ آتی ہے ماشاءاللہ تو یقیناً آپ لوگوں نے سویمنگ کتابیں پڑھ کے سیکھی ہوگی کوئی لیکچر لیا ہوگا سویمنگ کے لیے سویمنگ سیکھنے کے لیے پانی میں اترنا پڑا تھا جتنی مرزی کتابیں پڑھ لیں سویمنگ نہیں آئے گی جتنے مرزی لیکچر سن لیں سویمنگ نہیں آئے گی سویمنگ کے لیے آپ کو پانی میں اترنا پڑے گا ڈرائنگ سیکھنے کے لیے گاڑی میں بیٹھنا پڑے گا فنہ کتابت سیکھنے کے لیے یہاں پر آنا پڑے گا تو کوشش کریں کہ ہر موقع سے فائدہ اٹھائیں اور یہاں پر تشریف لائیں اس میں آپ کا سانس بہت اہم ہے ہم لوگ تقریروں کی پریکٹس کرتے ہیں آپ میں سے بھی جتنے خطیب ہیں آپ لوگوں نے مواد بھی اٹھا کیا سیکھا بھی لیکن بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے سانس کی مشکے کی ہیں ہم نے دو تین دن میں سانس کی ساتھ ساتھ مشکے کرنی ہے